موسیقی حکومت نے رات گئے چیئرمن نادرہ تاریخ ملک کو عہدے سے ہٹا کر بریگیڈیا ریٹائیڈ زاہد کو قائم مقام چیئرمن مقرر کیا تاریخ ملک نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑھترفی کے خلاف درخواست دائر کی عدالت نے تاریخ ملک کے وکیل بابر ستار کے دلائل سننے کے بعد حکومتی نوٹفیکیشن موتل کر دیا کہ اس کی دوبارہ سمات گیارہ دسمبر کو ہوگی عدالت نے کل کی دونوں نوٹفیکیشن سسپینڈ کر دی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ ملک صاحب چیئرمن نادرہ ہیں اگلی تاریخ انہوں نے گیارہ دسمبر رکھی ہے جس کے اوپر تفصیل سے اس کے اوپر بحث ہوگی اس ٹیج کے اوپر جب سسپینشن ہوتی ہے یا انجنکشن یا سٹے آرڈر ایشو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے دماغ میں ایک پرائیما فیشی بات انہیں سمجھ آ رہی ہے اب ظاہر ہے دوسری سائیڈ آئے گی وہ اپنے دلائل دے گی ہم اپنے دلائل دیں گی اور پھر عدالت فائنل فیصلہ دے ذرائقہ کہنا ہے کہ عام انتخابات میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی تصدیق کا معاملہ ان کی برطرفی کی بڑی وجہ بنا لاہور کے حلقہ این اے اکسو اٹھارہ میں ووٹوں کی تصدیق کے حوالے سے انہیں کافی دباؤ کا سامنا تھا اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے ریاض حسین ملک کامیاب ہوئے تحریک انصاف کے حامد زمان نے ووٹوں کی تصدیق کے لیے الیکشن ٹریبیونل کو درخواست دی جس کے بعد نادرہ انگوٹھوں کی تصدیق کرنے والا تھا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے بھی تارق ملک کی برطرفی کو مسترد کر دیا تھا